السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفہ انڈ ہیلت ناظرین آج ہم بات کریں گے روزے کے فدیعے کے بارے میں کہ اگر آپ روزے نہیں رکھتے ایک دن کا کتنا فدیعہ بنتا ہے آسان الفاظ میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گی ایک دن کا کتنا فدیعہ بنتا ہے یا اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو پیسے کی جگہ آپ کیا چیز دے سکتے ہیں جس کو دینے سے آپ کا فدیعہ ادا ہو سکے تو ناظرین آج ہم بات کریں گے روزے کے فدیعہ دینے کے بارے میں اس سے پہلے ناظرین کہ میں ویڈیو کی طرح بڑھوں میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ صدقہ اجاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں ہمارے چینل روحانی وظیفیں اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو ناظرین سب سے پہلے تو اس بات کو سبجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ روزہ کا فدیعہ ادا کرتے ہیں تو پھر آپ فدیعہ ادا کرنے سے اپنے فرض سے دست پردار نہیں ہو سکتے یعنی آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ روزہ نہیں رکھتے اور فدیعہ ادا کر دیتے ہیں تو یاد رکھئے گا اس طرح فدیعہ ادا کرنے سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی لیکن ناظرین بہت بوڑے ہیں بوڑے حضرات ہیں بزرگ حضرات ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں جو کہ آگے جا کے اپنے روزوں کی قضاء پوری نہیں کر سکتے تو وہ جاہیں تو اپنے روزوں کی قضاء ادا کر سکتے ہیں اسی طرح اپنے روزوں کا فدیعہ ادا کر کے اپنے وہ فرض سے بری زمہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور پھر بھی آپ فدیعہ ادا کرتے ہیں روزہ نہیں رکھتے تو اس طرح سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی ناظرین آپ سمجھنا یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیعہ کتنا بنتا ہے ناظرین اگر ایک روزے کا فدیعہ اگر آپ ست کا فدیعہ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا ہی ہے ناظرین میں آپ کو بالکل آسان الفاظ میں میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھاتی ہوں دیکھئے اگر ایک روزے کا فدیعہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ایک کلو نو سو بیس کرام جو ہے گندم یا پھر آٹا یا پھر اس کی جتنی بھی رقم بنتی ہے یہ جو ہے آپ کی ایک روزے کا فدیعہ ادا ہوگا ناظرین دو کلو میں سے اسی گرام کم ایک کلو نو سو بیس گرام آپ نے یا آٹا یا گندم یا پھر آپ نے اس کی جتنی بھی رقم بنتی ہے وہ آپ نے جو ہے ادا کرنی ہے اب اسی طرح آپ اس کو تیس کے ساتھ ضرب لگا لیں تیس کے ساتھ ضرب لگانے کے بعد جتنی بھی رقم بنتی ہے یا اگر آپ رقم نہیں دے سکتے آٹا یا گندم جتنا بھی وہ بنتا ہے تو ایک کلو نو سو بیس گرام اگر ایک دن کا ہے تو تیس دنوں سے اگر آپ اس کو ضرب لگا لیں دو کلو میں سے اسی گرام کم ایک کلو نو سو بیس گرام کو آپ نے ضرب لگانے لائیں تیس پھر وہ جتنا بھی آٹا گندم بنتا ہے وہ آپ نے کسی غریب کو دے دینا ہے یا اگر آپ نہیں دے سکتے آپ رقم دے سکتے ہیں تو آپ رقم بھی دے سکتے ہیں ناظرین دوسری صورت بھی ہے اس کی کہ آپ خجور جو ہے خجور جو ہوتی ہے یا پھر منقہ اگر آپ لوگ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا ہے تو پھر آپ اس طرح سے جو ہے روزوں کا فدیہ ادا کریں انہیں تو بہتر ہے دیکھئے خجور اور منقہ جو ہے وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے اگر اس صورت میں کریں گے خجور اور منقہ کی صورت میں تو ناظرین پھر آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ تین کلو آٹھ سو چالیس گرام خجور یا پھر منقہ تین کلو آٹھ سو چالیس گرام خجور یا پھر منقہ آپ نے یا پھر اس کی جتنی بھی رقم بنتی ہے وہ آپ کا ایک روزے کا فدیہ ہوگا اسی طرح ناظرین آپ نے اس کو تیس دنوں سے ضرب لگا لینی ہے جتنی بھی ایک دن کا ایک دن کا تین کلو آٹھ سو چالیس گرام جتنی بھی یہ رقم بنتی ہے اس کی اس کو آپ نے تیس دنوں سے ضرب لگا لینا ہے پھر جتنی بھی رقم بنتی ہوگی وہ آپ نے کسی غریب کو صدقہ فتر کر دینا ہے یا اگر آپ رقم نہیں دینا چاہتے تو تین کلو چار سو اسی گرام خجور کا جو بھی منتا ہے حصہ وہ آپ نے کسی غریب کو دے دینا ہے ناظرین اس طرح آپ نے جو ہے اپنے روزوں کا جو ہے صدقہ ادا کرنا ہے اب سمجھنا یہ ہے کہ ابھی خجور اور منقے کے بارے میں بتایا اور اسے پہلے آٹے اور گندم کے بارے میں بتایا ہے تو ناظرین جن کے پاس طاقت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہوئی ہے وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ یہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں تو ان کے لئے اس طریقے سے فدیہ ادا کرنا ٹھیک رہے گا یعنی انہوں نے کرنا یہ ہوگا کہ تین کلو آٹھ سو چالیس کرام خجور یا منقہ ٹھیک ہے وہ ان کا ایک دن کا فدیہ ہوگا پھر انہوں نے ضرب لگا لینی ہے اس کی جتنی بھی رقم بنتی ہے اس کو تیس دن سے ضرب لگا لینے پھر اس کی جتنی بھی رقم بنتی ہے وہ کسی غریب کو صدقہ فطر کر دینا ہے اور ناظرین وہ لوگ جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے تو وہ آٹھے اور گندم کے حساب سے جو ہے اپنا فدیہ ادا کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے دو کلو میں سے اسی گرام کم آپ نے لے لینا ہے آٹھا لینا ہے یعنی ایک کلو نو سو بیس گرام آپ نے آٹھا لے لینا ہے آٹھا یا گندم لے کے آپ نے اس کی جتنی بھی رقم بنتی ہے اس کو تیس دنوں سے ضرب لگا اس کی جتنی بھی رقم بنتی ہے وہ آپ نے کسی غریب کو صدقہ وطر کر دینا یا پھر آٹھا اور گندم جتنا اس حساب سے بنتا ہے تیس دنوں کے حساب سے آپ نے وہ ادا کر دینا ہے تو ناظرین میں نے بہت آسان الفاظ میں آپ کو روزے کے فدیہ ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا تو ناظرین ابھی تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ